بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آج سماعت پرمائیں گے کیونکہ اسلام دنیا میں بہت تیجی سے آج کے ڈیٹ میں پھیلتا ہوا رجل آرہا ہے وہ کیوں اسے بھی سماعت پرمائیں گے تو ویڈیو کو سلو کرنے سے پہلے آگر چینل پہ نئے ہاتھوں چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن کو دبید آ دیں تاکہ نوٹی بھی ایزار آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آئیے ویڈیو کو سلو کرتے ویڈیو کا ٹاپک اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں وہ کون کونسی ہیں نمبر وان پہلا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا میننگ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معافق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ وطاعت صلی اللہ کے نیک بندے ہیں دوسرا نماج جو تمام عبادتوں میں پچھ کے ڈیٹ میں سب سے امپورڈنٹ ہے نماج تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے نماج نماج ہر بری خیلاتوں بری چیز سے آپ کو رکھتا ہے تیسرا ہے رمضان کی مبارک کے روجے جو رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ دیا لگتا جاتا ہے تیسرا چوتھا ہے زکاة یہ بھی رمضان کے وقت میں ہی اپنے مال کو جگہ دے کے آپ اسے جنگ چھڑا سکتے اپنے مال کی افایت کر سکتے ہیں اور پانچ ہوا ہے آخری حج جو قربانی کے مہینے میں حج بیت اللہ کی جیارت ترزے تھے اللہ ہم سب کو بھی حج کی توفیق نصیبت اور اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے اور سیرتوں پہ عمل کرنے کی توفیق تو یہ ہے اسلام کی پانچ بنیاد دفتیل اور آفی اسلام تو یہ اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پہ رفظمات فرمانی ہے اور اس کے ڈیٹ پہ تیجی سے کیوں فیلنا ہے اسے بھی آفیتہ سمات فرمانی ہے کیونکہ اسلام ایک سچا مجھب ہے سچا پک کا مذہب ہے کیونکہ یہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے یہ قرآن جو تمام کتابوں سے افضل مانا جاتا ہے آج کے ڈیٹ پہ سائن جب ریسرچ کرتے ہیں وہ اچھے اچھے ریسرچ کر کے اس پہ ایمان لاکھے اپنا مذہب کو چینج کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور کلمہ تیبہ پڑھ لیتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ تو اسلام آج کے ڈیٹ پہ رکھا جاتا ہے جو بیدیسوں میں ہر کنٹری میں بہت ہی تیجی سے اسلام آج کل فیل رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے لوگ اسے بہت چھر کھانی کرتے ہیں قرآن کو جلاتے ہیں مسجدوں کو توڑتے ہیں وائرہ وائرہ کرتے ہیں لیکن جو سچے ہیں اگر سچے دل سے اسے اپنائیں گے پڑھیں گے تو یہ سچا مذہب کے نظر میں کنتہ پر مذہر آئے گا یہ آج کا مذہب تو یہ تھے آج کے ویڈیو میں ہم سب کا پیارا سا اسلام اللہ ہم سب کو نیک رہبے چنی کی توفیق ادا فرمائے اور مجھب بجب اسلام پہ قائم دائم رہے تمام مطیب محمدیہ کے لئے دعا فرمائے نماز کو پابند رہے اپنے والدین اپنے گھر والوں کا اچھا خیال لگ اچھا اقلاق سب سے پیس آئے عبادت کریں صدقہ خیال کریں اور نیک خیال لگ سے جندگی کو گزاریں مجھول کی سنتوں پہ اور سیرتوں پہ اپنے زندگی کو گزاریں تاکہ کہ یہ جندگی مختصر ہے جو ساٹھ سالہ ستر سال آپ کے زندگی ہے آخری زندگی آخرت زندگی ہے تو زندگی جب گزاریں تنبی کے سنت طور طریقے پہ زندگی کو گزاریں سنت کے مطابق خانہ کا ہے سنت کے مطابق بیٹھے اٹھے نماز کریں لوگوں سے ملے گفتہ کریں ہر ایک سنت کے مطابق تب ہی آپ موسیقی موسیقی موسیقی